السلام علیکم جی سٹوڈنٹس کیسے آپ لوگ ہیں؟ آچھا جی لاسٹ ویڈیو جو ہے ہماری آپ سب کو بتا ہے کہ وہ ایران کے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر اپلوڈ ہو چکی ہے جن بچوں نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ یہ ویڈیو ایران کے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اور آج ہم نے بات کرنی ہے پولیٹیکل سسٹم آف انڈیا جو کہ ہمارے پولیٹیکل سائنس اور کانسٹوشنل آد دونوں جگہ پر ہمارے ہیلپ کرے گا مدد دے گا تو ایکشلی میں ابھی ایک بڑی ریسنٹ جو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے انڈیا کے اندر ٹھیک ہے پہلے ہم ذرا اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو پڑھیں گے اور وہ یہ ہے کہ انڈیا کے جو پرائم نیسٹر ہیں موڈی صاحب ان کے خلاف لوگ سوا کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس وہ پریزنٹ کیا ہے موو کیا ہے وہاں کی جو اپوزیشن ہے ان لوگوں نے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے ایک تو اس کا پولیٹیکل اینگل ہے ٹھیک ہے کہ یہ کیوں آتا ہے کیوں آیا اور ایک اس کا کانسٹوشنل اور سسٹمیٹک جو ہے وہ ڈیمینشن ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کس طرح کے پولیٹیکل سسٹم میں آ سکتا ہے کیا یہ دنیا کے ہر سسٹم میں آ سکتا ہے اور اگر یہ انڈیا میں آیا ہے تو یہ انڈیا میں کیوں آیا ہے تو اس ساری سٹوشن کو ہم انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے یہ اگر انڈیا میں آیا ہے پھر انڈیا کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے ٹھیک ہے اس کو ہمیں تفصیلاً دیکھنا پڑے گا وہ کون سی ایسے کریکٹریسٹکس یا فیچرز رکھتا ہے اور اس کے مین پلیئرز کیا ہیں مین انشیٹوشنز کیا ہیں ہاو دے بیہیو ہاو دے کنڈکٹ دیمسیلف ہاو دے پاور اس آرگنائزڈ ویدن دا انڈیا سٹیٹ سٹرکچر تو اس چیز کو ہم نے کیٹر کرنا ہے آج کا جو ہمارا لیکچر وہ بلکل آپ کو بڑے تھوڑے ٹائم میں انڈیا کی اوپر ایک بڑی شاندار قسم کی جو کلیٹی ہے وہ دے دائے گا اور جو ریسنٹ یہ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر پائیں گے سب سے پہلے جی ہمیں انڈیا کی جو پروفائل ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے اور یہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی دنیا کا جب پولیٹیکل سسٹم پڑنا ہو ہمیں اس کی پروفائل جو ہے اس کو بنانا چاہیے تاکہ ہمیں رٹے لگانے کی بجائے ہم ایک اچھی اکڈیمک اپروچ جو ہے وہ اپنائیں اور اپنا جو پیپر ون کا میٹیریل ہے اس کو بھی استعمال کر سکیں اگر ہم انڈیا کے پروفائل کو دیکھتے ہیں تو انڈیا جو ہے یہ ایک سیکولر کنٹری ہے انڈیا جو ہے یہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور انڈیا جو ہے یہ ایک ریپبلک ہے جی اور انڈیا جو ہے یہ ایک پارلیمنٹری جو ارینجمنٹ آف پاور ہے وہ ہے یہاں پر پارلیمنٹری اس کے علاوہ انڈیا کا جو کونسٹوشن ہے پولیٹیکل سٹرکچر ہے اس میں جو پاور ڈیویین ہے وہ یقیناً وہاں پر یونٹری کے بھی کچھ کریکٹریسٹکس موجود ہیں اور فیڈرل کے بھی کریکٹریسٹکس موجود ہیں لیکن جو لاجلی انڈیا کی ڈیویزن ہوتی ہے ایک ایزا لوس فیڈریشن کے طور پر ہی ہوتی ہے اور اس میں یہاں پر ایک بہت ضروری بات یہ ہے کہ انڈیا کی کونسٹوشن میں جو ورڈ یوز کیا گیا ہے انڈیا کے لیے وہ انڈیا کو کہیں پر بھی ڈیریکٹ فیڈریشن ڈگلیر نہیں کیا گیا بلکہ اس کو کہا گیا ہے یونین آف سٹیٹس اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ ایم سی کیوز کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اس پاسٹ پیپر میں وہ ایم سی کیوز میں یہ چیز دے چکا ہوئے اور اب جی ہم انڈیا کو اگر ہم اس کو ڈسکس کرے تو ہمیں جب یہ سسٹم پروفائل پتا چل جاتی ہے تو اس سے ہمارے لیے چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے فار ایزامپل اگر ہم انڈیا میں جو ایک انشیچوشن ہے انشیچوشن آف پریزیڈنٹ فار ایزامپل اگر ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ انڈیا کے سسٹم میں جو پریزیڈنٹ ہے ان کا کیا رول ہے وہ ان کی کیا آئینی حیثیت ہے اور ان کی کیا اس سسٹم کے اندر پوزیشن ہے تو ہمیں یہ بات یہاں پر انٹیلیجنٹلی یاد رکھنی ہے کہ انڈیا جو ہے یہ ہم پڑ چکے ہیں اپنی سسٹم پروفائل میں کہ وہ پارلیمنٹری جو فیچرز ہیں کریکٹرسٹکس ہیں ان کے اوپر بنا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے جو پریزیڈنٹ ہوگا وہ انڈیا کا کانسٹوشنل ہیڈ ہے کانسٹوشنل ہیڈ آف انڈیا جی ہیڈ آف سٹیٹ ہے اور اس کے بعد جو انڈین پریزیڈنٹ ہے یہ سپریم کمانڈر ہے آف تا آرم فورسز جی سپریم کمانڈر ہے یہ آف انڈین جو آرم فورسز ہیں ان کا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اس کی جو ٹرم ہے وہ فائیو ائر ہے جی فائیو ائر ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے بہت سارے بچے مسٹیک کرتے ہیں کہ بھائی جو پارلیمنٹری سسٹم ہے اس میں جو پارلیمنٹ ہوتی ہے وہ صرف اپنے دو ہاؤسز کی اوپر یا ایک ہاؤس پر مشتمل نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو پریزیڈنٹ صاحب ہوتے ہیں یہ بھی پارلیمنٹری سسٹم میں پارٹ آف تا پارلیمنٹ ہوتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ پاکستان میں پڑ چکے ہیں کہ جب بھی جو بل ہے وہ پارلیمنٹ سے پاس ہوگا تو وہ صدر صاحب کی جو اسینٹ ہے اس کے لیے جائے گا صدر صاحب اس ٹائم جو اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں وہ بائی ڈیفینیشن وہ پارٹ آف تا پارلیمنٹ ہوتے ہیں تو یہی سیم جو کہانی ہے یہ انڈیا میں بھی ہے اور اگر ہم بات کریں الیکشنز کی تو الیکشنز جو ہیں یہاں پر آپ نے تھوڑا سا جیسے کہ میں ہم اپنی کلاس میں بھی بات کرتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ ایک ایک چکمہ کھا جاتے ہیں ایک چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے کہ جب بھی آپ کسی چیز کو انیلائز کر رہے ہیں تو یاد رکھیں ہم ہمیشہ یہ جو ساری بیعث کر رہے ہیں یہ ہم کمپیرٹیو پولیٹیکل سسٹم کو پڑھ رہے ہیں جو برانچ آف پولیٹیکل سائنس ہے وہ ہے کمپیرٹیو پولیٹیکل سسٹم ٹھیک ہے تو اب ہمیں یہ ذین میں رکھنا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم فار ایزمپل الیکشنز کی بھی ہم ابھی بات کر رہے تھے تو اس کا جو الیکشن ہے اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اس کا الیکشن ہوتا ہے الیکٹورل کالج کے دروق الیکٹورل کالج ٹھیک لیکن یہاں پر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ چونکہ پریزیڈینشل سسٹم نہیں ہے تو لہٰذا یہاں پر جو الیکٹورل کالج ہے وہ کوئی الگ سے ڈیریکٹ الیکشن ہو کے نہیں آ رہا بلکہ یہاں پر جب آپ اس کی کمپوزیشن پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ جو انڈیا کی پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز ہیں ٹھیک ہے یہ کونسیچوٹ کرتے ہیں الیکٹورل کالج کو ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جتنی بھی جو لیجسلیٹیو اسمبلیز ہیں سٹیٹس کی انڈیا کے جو کونسیچوٹ یونٹس ہیں جن کو وہ سٹیٹس کہتے ہیں پاکستان ان کو صوبہ کہتا ہے تو یہ الیکٹورل کالج ہے اب یہاں آپ نے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ کام کرنا ہے اور وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے منڈ میں لانا ہے کہ الیکٹورل کالج تو جو ہے وہ پریزیڈنشل سسٹم میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے جیسے کہ جنیٹس سٹیٹس آف امریکہ میں تو اب آپ یہاں پر اس کا جو الیکٹورل کالج کا میتھڈ ہے اس کو تھوڑا سا اس کے ساتھ ڈسکس کریں کہ یہ اس سے کیسے مختلف ہے کیونکہ یہ انڈیریکٹ الیکشن کی اگزامپل ہے ٹھیک ہے اور وہ ٹیکنیکلی ٹھیک ہے وہ ڈیریکٹ الیکشن کی اگزامپل ہے کیونکہ وہ پریزیڈنشل سسٹم ہے تو پریزیڈنٹ ہیسٹو بی ایلیکٹڈ بائی ڈیریکٹ ووٹس آف تا پیپل آف تا یو ایس اے اسی طرح اگر آپ یہاں پر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں بھی بہت حد تک یہ ایک پروسس جو ہے یہ سیمیلر ہے لیکن پاکستان میں جو ہماری پریزیڈنٹ صاحب ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو ایک وائس پریسیڈنسی ہے کیونکہ یہاں پر ابھی ایک چیز ڈسکس نہیں کی یہاں پر وی پی صاحب جو ہیں انڈیا میں وہ بھی موجود ہے وائس پریزیڈنٹ کا جو عوضہ ہے وہ بھی موجود ہے لیکن پاکستان میں جو وی پی کا عوضہ ہے وہ نہیں ہے لیکن جو الیکشن ہے اس کا جو طریقہ کہا رہا ہے وہ تقریباً جو ہے وہ کیا ہے وہ سیمیلر تو اس طرح سے جب آپ بات کریں گے پیپر میں تو پھر آپ کو نمبر بھی ملیں گے اور آپ کو خود بھی ایک کلائٹی آئے گی کہ آپ کانشیس لی چیزیں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اور ٹرم پر میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کی ٹرم جو ہوتی ہے یہ فائی ویور ہوتی ہے تو اب آگے چلتے ہیں ہم اپنے اس لیکچر کے ایک اور یہ بلکل تھوڑا سا ٹائم اس کو ہم نے دین ہے وی پی کو وائس پریزیڈنٹ کو جیسے کہ میں نے بتایا پہلے کہ وی پی کا عوضہ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے تو اس پر بات کرتے ہیں اب یہاں پر اس سے پہلے کہ میں آپ کو امریکہ کی بات اپنا بات کروں یہاں پر انڈیا کی میں آپ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں یو ایس اے کے اندر کیونکہ یو ایس اے میں بھی وی پی کا کونسٹ ہے ٹھیک تو وہاں پر جو وی پی ہے اس کا کوئی الگ سے الیکشن نہیں ہوتا بلکہ جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں ان کی حال یا جیت جو ہے وہ وی پی کی حال جیت کے طور پر لی جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کو جو نومنیشن ہے وہ پریزیڈنٹ یا جو پارٹی ہے وہ کنسلٹیشن کے پروسس سے کرتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی ان کا اپنا انٹرا پارٹی سسٹم ہے اس کے تحت کرتے ہیں لیکن انڈیا میں جو ہے وی پی یہ تھوڑا ڈیفرنٹ سین ہوگا اس کے اندر جو ہے وہ ایک تھوڑا سا فرق ہے کہ یہاں پر وی پی صاحب جو ہے وہ الیکٹورل کالج سے آئیں گے اور وہ الیکٹورل کالج جو ہے وہ کس پر مشتمل ہوگا وہ انڈیا کی جو پارلیمان ہے اس کے دونوں جو ہاؤسز ہیں ٹھیک ہے وہ اس کا الیکٹورل کالج کانسیچیوٹ کریں گے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر آپ نے ٹرکی کی بھی بات ذہن میں رکھنی ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے ٹرکی کی بھی بات مائنڈ میں رکھنی ہے کہ ٹرکی میں بھی وی پی کا عودہ ہے ابھی جو ان کے فریش امنمنٹس ہیں اس کے بعد ٹرکش پریزیڈنٹ کا یہ اختیار ہے کہ وہ وائس پریزیڈنٹ کو پوائنٹ کر سکتا ہے اور صرف ایک آدھا نہیں کر سکتا وہ چاہے تو ایک سے زیادہ وائس پریزیڈنٹ جو ہے ان کو بھی کیا کر سکتا ہے وہ اختیار کر سکتا ہے اور پاکستان میں یہ سسٹم جو ہے یہ موجود ہی نہیں ہے ٹھیک ہے وی پی والا سسٹم ہی نہیں ہے اس لیے پھر پاکستان یہاں سے تھوڑا سا ایرائیلیونٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور ایک اور چیز یاد رکھ لیجئے ٹھیک ہے اور یہ بھی سمجھ لیں کہ یو ایسے میں اور انڈیا میں ایک طرح سے کومن چیز ہے کہ جو اپر ہاؤس ہے یو ایسے کا سینٹ اس کو بھی پریزائیڈ کرتا ہے وہاں کا وائس پریزیڈنٹ اور اسی طرح جو انڈیا ہے اس کے اندر بھی جو وائس پریزیڈنٹ ہے یہ ایکس اوفیشو جی یہ ایکس اوفیشو چیئرمن ہوتا ہے انڈیا کا اپر ہاؤس کا اور اپر ہاؤس کا نام آپ سب کو آئیڈیا ہوگا راجہ سوا ٹھیک ہے کاؤنسل آف سٹیٹس انیس سو پینتیس کا جو ایکٹ تھا اس میں جو کاؤنسل آف سٹیٹس ہی ٹھیک ہے وہ پھر لیٹر آن بن گئی راجہ سبا کیونکہ راجہ جو ہے یہ ورڈ بھی جو ہے یہ سٹیٹ کو ہی جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم آگے چلتے ہیں جی اور اب ہم نے ایسا ایسا بڑھنا ہے یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ جو انشیچوشن ہے بلکہ جس کے اوپر ساری جو ہے وہ کہانی بیس کر رہی ہے ٹھیک ہے وہ ہے پارلیمان آف انڈیا پارلیمنٹ آف انڈیا تو یہ آپ نے مائن میں رکھنا ہے کہ انڈیا کی جو پریزیڈنٹ ہے آسواری پارلیمنٹ ہے اس میں پریزیڈنٹ شاہب شامل ہے اس میں راجہ سبا یعنی کہ اپر ہاؤس شامل ہے اور اس میں لوگ سبا یعنی کہ جو لور ہاؤس ہے وہ شامل ہیں ٹھیک ہے تو جو راجہ سبا کے ٹھیک ہے ارکان ہیں ٹھیک ہے وہ دیئر نوٹ مور دین ٹو ہنڈرڈ اینڈ فیفٹی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس ٹو فیفٹی میں سے جو ٹو تھرٹی تھری سیٹس ہیں وہ سوبوں کو دی گئی ہیں جو یونین کی ٹیریٹریز ہیں سٹیٹس ہیں ان کو دی گئی ہیں لیکن یہاں آپ نے ایک سارا کنوٹ کر لینا ہے کہ پاکستان چلے میں ایکزامپل دے دیتا ہوں آپ کو پاکستان کی پاکستان میں جو سینٹ ہے اس کے اندر جو نمائندگی ہے وہ تمام یونٹس کی برابر ہے اور یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ میں بھی جو سینٹ ہے وہاں کا اپر ہاؤس ہے اس کے اندر بھی جو تمام ریاستے وہ برابر ہیں یاد رکھئے گا ہمیشہ راجہ سوا ہو یا آپ کا سینٹ ہو پاکستان کا یا یو ایس اے کا سینٹ ہو جب بھی یہ کسی فیڈرل سسٹم میں اگزسٹ کریں گے تو ان کو ہاؤس آف فیڈریشن بھی کہا جاتا ہے اور یہ ڈیزولڈ نہیں ہو سکتے یہ کسی صورت میں بھی ڈیزولڈ نہیں ہو سکتے یہ پرمنٹ حصیت ہے ان کی یہ کانسٹوشنل وہ ادارہ ہے جس کو یہ تحفظ حاصل ہے کہ یہ آپ نے ذہن میں رکھنے کہ یو ایس اے اور پاکستان میں ایکوال ریپرزنٹیشن ہے لیکن یہاں پر تھوڑا سا چینج ہوتا ہے کچھ سٹیٹس کو تھوڑی سی زیادہ جو ہے وہ دی گئی ہے کیا کہتے ہیں نمائندگی اور کچھ سٹیٹس کو جو ہے وہ لیمٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے افکورس اس میں ایریا اور پاپولیشن کی ڈیبیٹ ہے یہ آپ سب کو پتا ہے کہ ایریا اور پاپولیشن کو مینج کیا جاتا ہے اس میں ایک بڑی جو حیران کن بات ہے یا آپ تھوڑی سی آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہوگی نئی بات ہوگی کہ جو بارہ ارکان ہے اس کے تقریبا وہ پریزیڈنٹ کی طرف سے آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پریزیڈنٹ ان کو پوائنٹ کرتا ہے تو یہ ایک نیو چیز بھی ہے ٹھیک ہے اور ان کا جو الیکشن ہے وہ ڈریکٹ الیکشن نہیں ہوتا یو ایسے کی طرح بلکہ ان کا بھی جو الیکشن ہے یہ ان کی سٹیٹس ہیں اس طرح پاکستان میں ہوتا ہے انڈریکٹ الیکشن ہوتا ہے یعنی کہ جو بھی مطلقہ صوبہ ہوگا وہ یا مطلقہ سٹیٹ ہوگی وہ اپنی اپنی سٹیٹس سے اپنے اپنے جو سینیٹر ہیں ان کو جو ہے وہ منتخب کرے گی اور بالکل دنیا کے مجورٹی سینیٹس کی طرح ون تھرڈ جو سینیٹرز ہیں دی وڈ ریٹائر آفٹر ٹو ایئرز ٹھیک ہے جی ٹو ایئرز کے بعد ون تھرڈ ریٹائر ہوں گے اور ان کی جگہ پر نئے لوگ آ جائیں گے اور اب ہم اگر بات کریں وہ جو ان کا کہتے ہیں ایک افیشل جو نمبر ہے فائف فورٹی فائف ہے ٹھیک ہے اور یہ ڈیریکٹلی الیکٹڈ ہاؤس ہے ڈیریکٹلی الیکٹڈ یہ ہاؤس ہے ٹھیک ہے لیکن ایک بات جو ہے وہ بہت یہاں پر نوٹ کرنے والی ہے اور وہ یہ ہے کہ ان میں سے جو دو ارکان ہیں ٹھیک ہے وہ انڈیا کی سوسائٹی کی ڈینامکس بھی ایسی ہیں ٹھیک ہے کہ دو ارکان جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ منتخب کرائیں گے یا نومینیٹ کریں گے ٹھیک ہے وہ ایکشلی اس کی لوجک یہ ہے کہ یہاں پر ان کی ایک کہلیں ایک کمیونٹی ووٹ ہے وہ ہے انگلو انڈین کمیونٹی تو اس کمیونٹی کے کانٹیکسٹ میں دو سیٹے جب وہ پریزیڈنٹ صاحب ان کو دیتے ہیں اور اس کے بعد جی اس کی جو ٹنیور ہے وہ فائیو ایرز ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے آگے جو ہے وہ ایک بہت ضروری کہانی جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ہم نے اس میں ایک ابھی جو ریسنٹ ڈیولیپمنٹ ہے اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے یہ چیزیں جی آپ کو انڈیا کا پولٹیکل جو سسٹم ہے اس کو بڑے شاندار طریقے سے لے اوٹ میں نے بنا دی ہے اور یہ آپ کو ایک بہت اچھے اور ایزی وے میں چیزوں کو ریشنل وے میں انڈرسٹینڈ کرنے میں آئے ہوپ کہ آپ کو ہیلپ کرے گی ٹھیک ہے اور آپ اپنا جو فیڈبیک ہے وہ کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں ٹھیک ہے تاکہ چیزیں جو ہیں وہ اچھے سے اچھے چلتی رہیں اچھا جی اب ہم بات کریں گے سنس it is a parliamentary system and لوک سبا is the law house and it is directly elected by the people تو چاہے پاکستان ہو یا برطانیہ ہو یا انڈیا ہو law house جو ہے وہ comparative اس کے پاس کافی زیادہ جو استرات ہوتے وہ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ زیادہ ہوتے ٹھیک ہے کیونکہ وہ directly elected ہوتا ہے اور ظاہری بات ہے جمہوریت میں پھر جو elected اصول ہے election کا اصول ہے being elected ہے وہ چیز پھر for granted نہیں دی جاتی بلکہ اس کو جو ہے وہ فوقیت دی جاتی ہے اور اسی لیے پھر یہاں پر اب اگلے آگے کہانی چلائیں گے کہ جو prime minister صاحب ہیں پارلیمانی نظام میں یا انڈیا میں ٹھیک ہے وہ ان کے بننے کی جو بنیاد ہے وہ یاد رکھنے ہمیشہ وہ parliament ہے یا ان اس کو اگر فردر میں narrow down کروں تو وہ law house ہے ٹھیک ہے law house تو law house میں جو party بھی majority party لیتی ہے votes لیتی ہے seatیں لیتی ہے اور اگر کوئی ایک party majority نہ بنا رہی ہو ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ coalition government بھی بنا سکتی ٹھیک ہے تو اس کے لیے جی آپ کو جو ہے وہ prime minister صاحب کو یہاں سے آنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اسی لیے پھر جو یہ ہوتے ہیں لوگ سوا والے یعنی کہ law house والے ان کے پاس اچتیار ہے کہ اگر ان کو لگے یا مختلف reasons کی وجہ سے صاحب کے اوپر ہمیں عدم اعتماد ہو گیا ہے یا کوئی بھی اور مسئلہ بن جائے جیسے کہ ابھی recent جو مسئلہ بنے یہ کوئی عدم اعتماد وہ والا نہیں ہے کہ ہمارے نمبر پورے ہیں اور آپ کے کام میں یہ انڈیا کی ایک سٹیٹ ہے مانی پور ٹھیک ہے وہاں پر communities ہیں ہندو community ہے اور Christian community اور ان کے کچھ بڑے جو provincial سے tribe ہے وہ ہیں ان کے درمیان اور overall جو security agencies ہیں اس کو لے کے تو ابھی تک تقریباً جو official numbers آ رہے ہیں وہ nearly near about 200 people have been killed in the past few months ٹھیک ہے اور وہ ایک ethnic اور sectarian اور religious بنیادوں کے اوپر وہ بہت بڑا ایک law and order کا challenge بنا ہوا تو انڈیا کے اندر جو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو opposition ہوتی ٹھیک ہے وہ کیا کرتی ہے وہ prime minister کو اس چیز کے اوپر on board لینے کے لیے وہ prime minister کو اس چیز کے اوپر statement ڈلانے کے لیے اس کو موڈی کافی عرصے سے بڑی cleverly ان چیزوں کو avoid بھی کر رہے ہیں اور وہ اس کے اوپر کو واضح position نہیں لے رہے تھے تو اب انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے اس opposition نے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ opposition کے کیا معاملات ہیں تو opposition نے کیا کیا ہے opposition اس مانی پور جو incident ہے اس کو vote of no confidence کے طرور as a pressure tactic use کیا ہے اور یہ آپ نے یاد رکھنے کہ پالیمانی نظام میں vote of no confidence ایک pressure tactic یا آپ بس نمبر نہیں ہوتے پھر بھی آپ pressure build کرتے اور prime minister کو مجبوراً آکے تقریر کرنی پڑتی جیسے کہ موڈی صاحب کو تقریباً دو گھنٹے تقریر کرنا پڑی اور اس کے اندر وہ کھل کے پھر مانی پور کی اوپر ان کو statements دینے پڑے ساری چیزیں کرنی پڑی تو کسی آت تک جو وہاں کی opposition ہے وہ اس آت تک تو کامیاب ہوئی but end of the day وہ vote of no confidence وہ ریجیکٹ ہو گیا اس کی ہے وہ لے لیں تاکہ conceptual ہماری clarity آجے پھر facts تو چلیں نیوز پیپر سے بھی پھر لے لیتا ہے پہلی بات یہ کہ انڈیا کی جو سسٹم ہے اس میں vote of no confidence صرف لوگ سوا کے اندر پیش ہو سکتا اپر house میں نہیں پیدا یہ present ہو سکتا بلکہ اس کو کہا ہونے اس کو لوگ سوا میں ہونے اور پہلا جو انڈیا میں آیا تھا vote of no confidence وہ 1963 میں آیا تھا جوہر لال نہروں کے صلاف لیکن وہ پہلا جو آیا وہ 1963 میں آیا اور اس کے بعد جو پہلا کامیاب ہوا وہ 1978 میں ہوا جب opposition جو ہوتی انہوں نے اس کو defeat کر دیا اور وہ prime minister کا نام تھا ایم ڈیسائے ایم ڈیسائے صاحب جو تھے اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو جائے تو جو executive branch ہے جو آپ کی council of ministers ہے وہ they had to resign اس کے بعد وہ نہیں بیٹھ سکتے اچھا اب یہاں پر ایک اور آپ کو دلچسپ بات بتا دوں کہ پورے انڈیا کے constitution میں کہیں بھی vote of no confidence کا mention نہیں بلکہ یہ کہاں mention ہے یہ اس کا حوالہ لکھ لیں rule number 198 of لوگ سبا لیکن یہاں آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں یہ چیز جو ہے یہ assembly کے جو سب کو پتائیے article 95 جو ہے وہ constitutional provision دیتا ہے of vote of no confidence اور اس کے لئے requirements لکھ لیں جی یہ article 198 کے تحت کہ minimum جو ہے وہ پچاس لوگ جو ہیں وہ یہ resolution پاس کریں گے موف کریں گے minimum پچاس لوگوں کی اس کے اوپر سینٹ چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جی اگر ہم بات کریں تو یہ دس دن کا ٹائم ہوتا ہے ٹین ڈیز کے اندر اندر جو ہے وہ motion کو آپ نے resolution کو take up کرنی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر discussion ہوتی سپیکر صاحب وہ discussion کی date دیتے جی ہے جیسے کہ اس دفعہ ہوا ہے کہ تقریباً دو سے تین دن جو ہے وہ debate جو ہے وہ چلتی رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں ووٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ووٹنگ میں یہ ہے یہ اب بڑی ضروری بات ہے کہ 545 ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے رکھا ہوا ہے 272 votes یعنی کہ 51% جو ہے وہ تقریباً اگر آپ اتنے vote سیکیور کرتے ہیں تو پھر آپ کا جو vote ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس وہ کامیاب ہو جائے گا اور آپ جو مقصد ہوگا آپ اس کو ہٹانے کا ٹرائم نیسٹر کو یا اس گورنمنٹ کو وہ پورا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے اور آگے بڑھ کے تو ہم اب یہ جو ریسنٹ ڈیویلمنٹ سے ان کو تھوڑا دیکھتے کہ یہ یہاں پر کیا کیا ہوا ہے جی اسٹرونٹس تو ہم ابھی بات کریں گے کہ جو ریسنٹ ڈیویلمنٹ ہوئی ہیں انڈیا میں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ جو دو ہزار انیس میں ان کے الیکشنز ہوئے اس کے اندر بی جے پی نے بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے جو کہ موڈی کی پارٹی ہے اس نے بڑی لینڈ سلائیڈ ایک وکٹری دی 303 سیٹس جو ہے وہ انہوں نے ون کی اور کانگرس جو تھی وہ دوسری نمبر پر جماعت آئی انہوں نے تقریباً 52 سیٹس لی اور اس کے علاوہ ان کی کچھ اور پارٹی ہیں جیسے کہ ڈی ایم کے ہے تقریباً 23 سیٹس انہوں نے لی پھر ان کی آل انڈیا یہ ٹرائنگل ٹرائنگل کانگرس پارٹی ہے جی یہ 22 سیٹس انہوں نے لی اور شیف سنہ نے 18 سیٹس لی تو اس طرح سے یہ چیزیں بنی اب اگر ہم بی جے پی کو دیکھیں تو بی جے پی گورنمنٹ میں اور بی جے پی کے اکیلی پارٹی نہیں بی جے پی 1998 سے ایک آلائنس میں اس کا نام ہے نیشنل ڈی ای آلائنس اور یہ تقریباً 38 پارٹیز کا آلائنس ہے ظاہری بات ہے اس میں جو پارٹیز ہیں ان کی جو آٹریچ ہے وہ 331 ہے اور ظاہری بات ہے ان کو ووٹ چاہیے تھے 272 ٹھیک ہے تو وہ تو کسی صورت میں بھی possible نہیں تھا اس کی وجہ یہ کہ جو یہاں اپوزیشن ہے انہوں نے بھی ایک یونٹی دکھائی ہے اور انہوں نے ایک آلائنس بنائی اس کا نام رکھ ہے انڈیا آلائنس ٹھیک ہے اور ٹوٹل جو اس آلائنس کی سیٹ بنتی ہے وہ 144 ہے اور تقریبا ستر کے قریب جو ارکان ہے اس لڑائی ہے اس کا پارٹی نہیں ہے وہ نیوٹرل ہے لیکن اس میں اہم بات ہے یہ جو پارٹی ہے دی ایم کے دی ایم کے جو ہے یہ اس ٹائم تامل نارڈو میں یہ جیتی ہے ٹھیک ہے سٹیٹ میں اور اسی طرح ٹی ایم سی یہ جو ہے اس نے ویسٹ بنگال میں بڑا امپورٹن یہ سوپ ہے یہ یہاں پر ہی وہ جیتی ہے اور عام آدمی پارٹی یہ آپ کو پتہ ہی ہے دیلی میں تو ان کی پہلی حکومت تھی اور پنجاب میں بھی بڑی بری طرح جو ہے وہ باقی اپنے جو مخالفین ان کو آرائے تو یہ اگر میں آپ کو کہ اس کی کیا امپورٹن ہے تو ایک تو میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ جو مانی پور انسیٹنٹ ہے اس کے اوپر اپوزیشن کام یہ ہوئی ہے پرائیم نیسٹر کو سٹیٹمنٹ دلانے میں اور ایک واضح طور پر پریشن نظر آیا بھی لیکن دوسری طرف جو ہے وہ یہ کہ آنے والا جو الیکشن ہے کیونکہ نیکس ٹیئر الیکشن ہے دوزار انیس کے بعد دوزار چوبیس میں الیکشن تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو چھبیس پارٹیز ہیں اب اب ایٹ لیسٹ انہوں نے اس ووٹ اف نو کانفیٹنس کے تھو جو اپنے اندر کیا ایک یونٹی بھی کر لی ٹھیک ہے اور یہ جو نیچے سٹیٹس کی گورنمنٹ سے یہاں پر بھی تامل لادو ہے ویسٹ بنگول ہے دلی ہے اور پنجاب ہے اور اسی طرح پھر ظاہری بات ہے آگے آگے یہ جو ووٹ اف نو کانفیڈنس ہے یہ ووٹنگ کے بغیری جو سپیکر ساب ہیں انہوں نے اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا اور گورنمنٹ جو ہے وہ بلکل ایزی سین ہے اس کی وجہ یہ کیونکہ ڈیوین یا ووٹنگ تب کرائی جاتی نا جب چیزیں قریب ہوں گی یا کوئی کلیر ہوں گے ٹھیک ہے تو انہوں نے پھر ان کی یہ جو استدعہ اس کو مینٹین نہیں کیا اور ابھی جو ہے وہ چیزیں بلکل نارمل چل رہی ہیں ٹھیک ہے اور یہ تھا جی ہمارا لیکشئر انڈیا کے اوپر آئی ہوب کہ آپ کو انڈیا کی جو چیزیں وہ سمجھ آئی ہوں گی اور آپ کو ووٹ اف نو کانفیڈنس اور اور انشاءاللہ جو نیکس ہماری ویڈیو ہے پولیٹیکل سسٹمز کے اندر وہ انشاءاللہ انشاءاللہ وہ فرانس کے اوپر اپلوڈ ہوئے گی ٹھیک ہے تو تینکیو سو مچ ٹھیک ہے اور اپنا خیال رکھیں ٹھیک ہے and keep supporting this channel تینکیو جی اپنا خیال رکھیں رزاک اللہ تینکیو تینکیو